اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم افتاری کے دعا کے بارے میں جیسے کہ میری مستقل ویڈیو موجود ہے لیکن یہاں پر کچھ باتیں بتاؤں گا کیونکہ کچھ بہتا ہزارات میرے پاس ایک ویڈیو بھیجے تھے اور اس کے علاوہ یوٹیوب پہ اور بھی ویڈیو ساری پڑھی ہوئی ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے جب آپ افتاری کریں گے تو پہلے افتاری کریں گے دعا بعد میں پڑھیں گے اور ایسا بتایا گیا ہے جیسا کہ پہلے پڑھنا ہی غلط ہے بعد میں پڑھنا ضروری ہے پہلے افتاری کریں گے بعد میں پڑھیں گے ایسا بتایا گیا ہے لہٰذا میں یہاں پر ان باتوں کی وضاحت کروں گا اور صحیح بات کیا ہے افتاری کی دعا کم پڑھنی چاہیے افتاری کی دعا پڑھ کر افتاری کرنا ہے یا افتاری کرنے کے بعد دعا پڑھنی ہے کیا ہے صحیح بات کیا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں جیسا کہ میں اپنی طرف سے بات نہیں بتاتا آپ اگر دیکھنا چاہیں کتابوں کے حوالہ جات دیتا ہوں کتابوں نوازل کھولیے جل نمبر سترہ صفہ نمبر تین سو ستاسی فتاوہ ہندیا میں جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو فتح المعین میں دیکھیں صفہ نمبر دو سو اناسی پہ اور اسی طرح الفواقی الدوانی میں دیکھیں یہاں پر بھی مستقل بحث کی گئی ہے اس کا جل نمبر ایک صفہ نمبر دو سو تین سو پانچ ہے اور ماہ رمضان کے فضائل و احکام صفہ نمبر چار سو تین کھول کر دیکھئے گا جیسے کہ عبارت موجود ہے وَمِنَ السُنَّتِ أَنْ يَقُولَ إِنْدَ الْإِفْطَارِ تو میں نے جو حوالجات دیئے ہیں ان حوالجات کو آپ اگر جمع کریں گے پھر یہاں پر اگر ان میں جو عبارت لکھی گئی ہیں پڑھیں گے تو پتا یہ چلے گا صحیح بات کیا ہے صحیح بات یہی ہے اس میں اختلاف ہے بعض علماء نے کہا پہلے پڑھ لینا چاہیے پہلے دعا پڑھیں پھر اس کے بعد افتاری کریں بعض علماء نے کہا پہلے جو ہے آپ افتاری کریں گے پھر دعا پڑھیں گے تو یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جب آپ افتاری کریں کسی بھی طرح دعا پڑھ سکتے ہیں پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں پہلے افتاری کرنے کی دعا پڑھیں گے پھر افتاری کریں گے یہ بھی بلکل صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں اور بعض حضرات جو کہتے ہیں کہ بعد میں پڑھیں گے وہ بھی صحیح ہے آپ پہلے افتاری کر لیجئے پھر بعد میں پڑھئے دونوں طریقے میں سے کسی بھی طریقے کو آپ اپنا سکتے ہیں لیکن غلطی ان لوگوں کی ہے وہ حضرات غلطی کر جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں پہلے پڑھنا منع ہے پہلے پڑھنے سے دعا نہیں ہوگی بعد میں پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں اور بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں پہلے پڑھنا ضروری ہے بعد میں پڑھنے سے دعا نہیں ہوگی یہ دونوں غلطی پر ہیں کیونکہ ضروری کچھ نہیں ضروری کچھ بھی نہیں آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں افتاری سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں افتاری کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور غلطی پر وہ حضرات ہیں جو پہلے پڑھنے کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا جو بعد میں پڑھنے کو ضروری سمجھ رہے ہیں غلطی ان لوگوں کی ہے لہذا میں یہ بالکل کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں گا آپ کو اختیار ہے آپ جب چاہیں افتاری سے پہلے پڑھ لیجئے یا افتاری کے بعد پڑھ لیجئے لیکن علماء محققین نے جیسا کہ مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہ انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں لکھا ایک کتاب النوازل کا میں نے حوالہ دیا ہے انہوں نے افضل قرار دیا ہے جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اس دعا کو آپ پہلے پڑھیں افضل قرار دیا ہے لیکن جائز دونوں طرح کسی بھی طرح آپ اپنا سکتے ہیں افضل کیا ہے افضل یہی ہے کہ آپ پہلے پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد کیونکہ جو الفاظ وغیرہ حدیث میں وارد ہیں اور فقہ اکرام کی عبارتیں ہیں ان سے یہی پتا چلتا ہے دعا پہلے پڑھیں پھر اس کے بعد افتاری کریں یہ افضل ہے اچھا ہے ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اسلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اسلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں